اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فلذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتریا لولا ان حدان اللہ اللہم اسولی علا سیدنا ومولانا محمد ادد ما فیلن اللہ سولاتا لائمتا لدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اے آر وائی کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات شان رمضان میں ذرہ ناچیز کو ندہ نسیم کازمی کہتے ہیں حاضر خدمت ہے اور جناب آج ہم بات کریں گے اسلام اور خواتین کے اس خصوصی سیگمنٹ میں نماز کے حوالے سے جناب نماز جو کہ مومن کی میراج ہے میراج بندگی ہے ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جناب یہ دین کا ستون ہے السلاة و اماد الدین تو سوچ لیجئے کہ امارت بغیر پلرز کے کھڑی رہ سکتی ہے کیا بلکل نہیں رہ سکتی تو جو نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں اور نماز کو صرف ادا نہیں کرنا قائم کرنا ہے اس تعلق سے بھی آج کلام ہوگا اور یہ اسلام کا بنیادی رکن جو اللہ کی وحدانیت کے بعد ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے ماہِ رمضان میں نمازوں کو قائم کرنا کتنا ضروری ہے اور پھر اس کی پریکٹس سارے سال جاری رکھنا ہے جناب اس حوالے سے آج ہم کلام کریں گے اچھا اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَلَا تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یہ تو برحیائی سے بھی روکتی ہے یہ تو برائی سے بھی روکتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہِ سیام ہے رمضان میں شیاطین بھی قید کیے جا رہے ہیں اگر ہمیں بے حیائی اور فہاشی نظر آ رہی ہے ہمیں انسان آج بھی برائیوں میں نظر آ رہا ہے حالانکہ وہ نماز بھی قائم کر رہا ہے تو یہاں کیا کمی آپ کو نظر آتی ہے جبکہ یہ حکم موجود ہے دونوں پیرائے میں چاہتی ہوں کہ تربیت اخلاق میں افراد میں تعمیر اخلاق میں اس کا کیا کردار ہے اور آج جب شیطان قید ہے تو تب بھی ہم اگر بے حیائی اور فہاشی دیکھ رہے ہیں تو کہاں کمی ہے دیکھیں نماز کا جو آپ نے بھی کہا بچاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے اگر حقیقت میں نماز حضوری والی ادا کی جائے تو پھر آپ دیکھیں تو نماز نے بچانا ہے آپ کو بے حیائی اور برائی سے مگر آپ کے اپنے اندر بھی تو آپ کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت پائی جائے اور آپ جب نماز ادا کرتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہوئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواد تو تکبر کے بط بھی تو توڑو اپنے اندر سے فخر اور غرور بھی تو توڑ دو تمہارے پاس حسن ہے مال ہے علم ہے جو کچھ بھی ہے اس اللہ کا عطا کردہ ہے تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں پھر کندے سے کندہ ملتا ہے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس ہوتا ہے ایک دوسرے کا پتہ رہتا ہے اہلِ محلہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں کس گھر میں بھوک ہے کس گھر میں افلاس ہے اور یہ جو روزہ عطا کر دیا یہ کیوں عطا کر دیا کہ دوسروں کی بھوک پیاس کبھی تمہیں احساس رہے پھر آپ دیکھیں تو روحِ بندگی کیا ہے سورة المعون میں فرمائے فویل اللل مسلیم نماز ادا کرنی تباہی ہے بربادی ہے کن کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹے ہیں اور اس پوری سورہ مبارکہ کا آپ مضمون دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا مانگنے کی چیز آرہتا ہمسائے کو نہیں دیتا تو روحِ بندگی روحِ نماز کیا ہے کہ تمہارا عمل تمہارا کردار اس کی ایند شکل بن جائے کونوں کا مطلب ہے نا کہ ہو جاؤ نا پھر سراپا نماز ہو جاؤ تم بھی کہ تمہارا ہر عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کو مان لیا فوائل للمسلین کا پیغام ان کے لیے کہ جو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے یا وہ مانگنے کی چیز انہیں نہیں دیتے بلکنے کی چیز انہیں نہیں دیتے یعنی میسیج جو آج کی گفتگو سے مجھے ملا ہم سب کو ملا اور لینا چاہیے میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ تو ہے حالات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن آپ نے اپنے پڑوسیوں کو ان لوگوں کو جو دنیا کی خوشیوں سے یا دیگر سہولیات سے محروم ہیں آپ نے ان کو نہیں بھولنا سب کو اپنے خوشیوں میں شامل کرنا ہے